اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخری آیات میں پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چن لیا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالی کے اس بیت اللہ کو تعمیر کریں اس کو پاک صاف رکھیں تواف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اس تعمیر کے دوران کچھ بہت ہی جامعہ اور اچھی دعائیں مانگی تقریباً سات دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی جن میں سے یہ دعا بھی تھی کہ اللہ تعالی اس مکہ مکرمہ کو آمن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو بہتری ان رزق اطاف فرما اور اس کے علاوہ آج کی آیات 127 میں ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اُرْجَبْ يَرْفَعُ بُلَنْ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القوائدہ بنیادیں دیواریں من البیتی گھر کی وَإِسْمَائِلَ اور اسمائیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیارے بیٹے اسمائیل علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے نیکی کا جو کام ہوتا ہے اس میں اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور اولاد بہت پیاری پیارا رشتہ ہوتا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول فرما منہ ہم سے یعنی ایک مومن کی نظر اس بات پر نہیں ہوتی کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے بلکہ اس کو فکر قبولیت کی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کہ ربنا تقبل منہ اللہ ہم سے اس کوشش کو قبول فرما انہ کا بشک تو انتہ سمیل علیم تو ہی ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تسلیم و رضا اور صبر و وفا کے پیکر اللہ کے خلیل اللہ خلیل اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مالک حقیقی کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی راہ میں مسائب و قربانیوں میں گزری اب اس کے حکم کی وجاوری میں باپ اور بیٹا علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں مصوف ہیں تو اپنے رب سے قربت کہ ان انتہائی قیمتی لمحات میں دعاوں کی قبولیت کے قیمتی موقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں چنانچہ تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ دعاوں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن سب سے پہلے انتہائی عجز و اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں کی گئی کوششوں اور عمال کی قبولیت کی درخواست کی گئی اس بھرپور یقین کے ساتھ کہ وہ برائے راست دعاوں کا سننے والا اور تمام کاموں کا علم رکھنے والا ہے یہ بات بھی قابل اور ہے یہاں کہ ساری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دینے کے باوجود غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہیں بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ عدم قبولیت کا بھی کھٹکا لگا ہوا ہے چنانچہ پہلے قبولیت دعا کے التجاہ ہے رحمان کے خلیل کی کیا شان ہے یہی تو رحمان کو مطلوب ہے سور مومنیون میں بتایا گیا کہ اللہ کے منیب اور متقی بندے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں پھر بھی دلوں میں جواب دہی کا خوف لگا رہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ساتھ ستھانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں اور کیا دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رب بنا اے ہمارے رب و جعلنا اور بنا ہم کو مسلمینہ فرما بردار لکا اپنے لئے و من ذریعتینا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا ایک جماعت ایک امت مسلمتا جو فرما بردار ہو تابدار ہو لکا تیرے لئے و ارنا اور دکھا ہم کو مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے یعنی وہ طریقے جن سے گزر کر ہم تیری رضا کو پاسکیں و طب اور میربان ہو علینا ہم پر انہ کا بے شک تو اندت تواب الرحیم تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کتنی خوبصورت دعائیں مانگ رہے ہیں باپ اور بیٹا اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اللہ کے مسلم بن جانے کی دعا کر رہے ہیں یہ انتہائی جامعہ اور وسیل مفہوم دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ کا مسلم یعنی متی فرمان بن کر زندگی گزار لینا ہی مومن کی میراج ہوتی ہے انبیاء علیہ مسلم کے بلند مراتب کا تو کہنا ہی کیا ہے دیگر سوال مومنین بھی اگر اطاعت کے اس میار پر پورے اتریں تو انعام پانے والوں میں شامل ہوں گے سورہ نصاب میں اللہ تعالی نے فرمایا اگلی آیت میں بھی ابراہیم اور جاکوب علیہ السلام کی اسی نصیت کا ذکر ہے کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر ایک مسلم کی حیثیت سے سورہ البکرہ آیت نمبر 132 میں شاد ہے اسی طرح سورہ آل عمران میں تقویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ موت آئے تو ایک مسلم کی حیثیتی سے آئے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس نے دعا کی کہ میری نسل کو بھی ایک مسلم امت بنا دینا فرقہ پرستی اور گروہ بندی کی جڑھ ہی کاٹ کر رکھ دی اور اس بات کی بھی کوئی گنجائش نہ چھوڑی گئے کہ کوئی اپنے آپ کو یہودی کے یا نصرانی اور جو بھی گروہ بندی کا شکار ہوا وہ گویا ملت ابراہیمی سے خارج ہو گیا پھر دین اسلام اختیار کرنے والوں کو زندگی گزارنے کے لئے شاعر اسلام یعنی اللہ کے پسندی داتریقوں کی بھی ضرورت ہے چنانچہ اس کے لئے دعا کی جاری ہے اس طرح یہ ہدایت کے سچے طلبگاروں کے لئے ایک مفید اور مکمل دعا ہے اور حقیقی معنوں میں اس کی خروفی فلا کی زمانت ہے آیت نمبر ایک سو انتیس ربنا اور دعائیں کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام خوبصورت دعائیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور یہ بہت ہی جامعہ دعا ہے جو اب میں پڑھنے جا رہی ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے تھے کیونکہ یہ دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر مانگ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب وباس بھیج اٹھا فیہم ان میں رسولا ایک رسول کو منہم انہی میں سے یتلو جو پڑھتا ہو علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات یعنی جو حرف پہ حرف ان پر تیری آیات تلاوت کرے پڑھ کر سنائے انہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور جو تعلیم دے ان کو تعلیم کتاب کی یعنی تعلیم کا معنی ایک ایک لفظ معنی کے ساتھ سمجھ کر سکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے ساتھ کتاب بھی سکھانے کے لئے بھیجے گئے وَلْحِکمتَ اور حِکمت حِکمت جو ہے اس کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا فیصلہ کرنے کی قوت بصیرت سمجھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت کہا گیا ہے مراد ہے کہ علم نبوت دے جس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتا ہے اسی طرح قرآن پاک میں روزہ رکھنے کا حکم ہے لیکن روزہ رکھنے کا پورا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طرح حج اور حج کے مناسق بھی ہمیں قرآن پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتے ہیں تو یہاں پر حکمت سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث ہے وَيُوزَقِيم اور تذکیہ کر ان کا تذکیہ کا جو لفظ ہے یہ زکاة اسی سے ہے زکاة کا معنی ہوتا ہے نشنما کرنا پاک کرنا یہاں پر مراد ہے کہ جو تعلیم دی جاری ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھا ان کو اور جو تعلیم دین کی ہوتی ہے وہ اصل میں انسان کی اخلاق کو سوارنے کے لیے ہوتی ہے اس کی تربیت کے لیے ہوتی ہے تو تذکیہ کر ان کا یعنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کے اندر ڈال اور جو بری چیزیں ہیں وہ ان کو نکال کے باہر کر دے اِنَّا کا بِشَتْ تُو تُو ہی الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تُو ہی زبردست اور حکمت والا ہے ان آیات میں عبراہیم علیہ السلام کی ساتھ دعاوں کا ذکر ہے ان میں سے یہ آخری دعا ہے اور یہ دعا باست ہے اس میں مستقبل کی ایک مسلم قوم کے قیام اور رہنمائی کے لیے نہائیتی جامعہ منصوبہ اور پروگرام نظر آتا ہے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دعا تو خود مطلوب اور مقصود رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہی دعا مانگیں جو الفاظ کی شکل میں اس کے خلیل کی زبان سے ادا ہو رہی ہے سورہ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو چو سٹ اور سورہ جمعہ آیت نمبر دو میں آیاتِ باست میں اس دعا سے بلکل ملتی جلتی اور مطابقت رکھتی دعا ہے بلکہ یہ آیاتِ باست اس دعا کی مقبولیت کا اعلان ہے جس سے اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے الغرض اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اسی قوم میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی رشت و ہدایت کا چشمہ پھوٹ پڑا عرب کی خوشک و سنگلاخ زمین نے اس کی پذیرائی کی کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت سے ایمان والوں کے قلب و ذہن کی تربیت و اصلاح ہوئی اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے اراستہ کر کے ان کے ہاتھوں سے تاریخ انسانی کا ایک شاندار باب رکم کیا گیا الحمدللہ لعزیز الحکیم تو آج کے آیات میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعائیں پڑھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ سے فرمبرداری کی دعائیں مانگی عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعائیں مانگی اور وہ چار نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا جو کہ ایک رسول کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاروں کام کیے یہی چار نکاتی ایجنڈا اب امت مسلمہ کا ایجنڈا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچانے کے لئے ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہم سب نے بھی یہی چار نکاتی ایجنڈا لے کر چلنا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود قرآن کی تلاوت کریں قرآن کے علم کو لفظ بلفظ حاصل کریں اس کے بعد سنت رسول یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں اور ان کے ذریعے سے اپنے آمال کو درست کریں اور اس کے بعد دین کو پھیلائیں یہ ہم سب کا کام ہے اور ہم سب کو اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے امت مسلمہ کو دنیا میں اسی کام کے لئے بھیجا گیا تھا دنیا کمانے یا دنیا میں لگ جانے کے لئے نہیں بھیجا تھا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقصد کو سمجھ کر بہترین ایمان اور تقویٰ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ